بولیٹن کا آغاز کریں گے افسوس نا خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سانہا صادق آباد کے مزید دو زخمی دم توڑ گئے حادثے میں جان بھاک ہونے والے مسافروں کی تعداد چوبیس ہو گئی جبکہ باندھے افراد زخمی ہوئے آمی بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے ولہار پھاٹک پر اکبر بگٹی ایکسپریس مالگاڑی سے ٹکرانے سے چوبیس افراد جان کی بازی ہار گئے سانہا ولہار کا مقدمہ ریلوے پولیس ثانہ خانپور میں درج کر لیا گیا ہے ایف آئر گارڈ گریڈ تین شاہد محمود کی مدعیت میں درج کی گئی ایف آئر میں کہا گیا ہے کہ ریلوے ملازمین کی گفلت اور لاپرواہی سے جانی و مالی نقصان ہوا چار بچ کر تیرتیس منٹ پر ولہار اسٹیشن پر حادثہ پیش آیا ایف آئر کے مطابق گاڑی کا انجن نمبر 6022 لوپ لائن پر کھڑی مال ٹرین 502 ڈاؤن کے ساتھ ٹکرا گیا مقدمہ درج کرنے کے بعد ریلوے پولیس نے ای ایس ایم بلہار منظور احمد کو گرفتار کر لیا حادثے کے ایک روز بار ٹرین کا ملباہ ہٹا لیا گیا ہے سی ای او ریلوے آفتاب اکبر کا کہنا ہے کہ حادثے کی انکوائری فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلوے کر رہا ہے ای 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 س ایم اور ٹرین کے ڈرائیور کی لاپرواہی نظر آ رہی ہے ای 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 س ایم کو گرفتار کر کے پوچھ گرش کی جا رہی ہے جو فارمل انکواری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلوے کلور سامے وہ پہنچی ہوئی ہیں وہ کر رہے ہیں اس وقت بھی فارملی بیٹھے ہیں لوگوں کے انٹریو بھی کر رہے ہیں جو مسافروں ان کے بھی انٹریو کر رہے ہیں جو سیچویشن میں نے ابزرو کی ہے اس میں ظاہرن ہمیں ای ای س ایم کی بھی نگلیجنس نظر آ رہی ہے اس میں ڈرائیور کی نگلیجنس بھی نظر آ رہی ہے ڈی پی عمر سلامت کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے جوانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے پنجاب پولیس کے جوانوں نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دی ہیں اس اطلاع کو ملتے ہوئے فوری طور پر سب سے پہلے ڈسٹیک پولیس نے رسپانڈ کیا فیڈل گرمنٹ انسپیکٹر آف ریلوے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ذمہ داروں کا تعیون ہو سکے گا یا پھر ماضی کی طرح کام فائلوں تک ہی محدود رہے گا کیمرمن انور سوہیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان سانے والہار کے بعد ٹویلوں کا شیریل بری طرح سے متاثر ہو گیا ملتان سٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹوینے پانچ سے چھے گھنڈے تاخیر کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے مسافر بھی رل گئے اور ٹی سی اور ریلوے نے مسافروں کو ٹکٹ واپس کرنے کی پیش کشمی کر دی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک سانے والہار کے بعد ملک بھر میں کراچی اور لاہور سے ملتان آنے والی ٹرینوں کا شیڈول بوری طرح متاثر کر دیا صبح دس بجے آنے والی ذکریہ ایکسپریکس اور خیبر میل ایکسپریکس چھے گھنٹے بعد ملتان ریلوے سٹیشن پر پہنچیں جس پر مسافر شدید غم و غصے میں دکھائی دئیے مسافروں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جب سے آئی ریلوے کا نظام درم بھرم ہو گیا ہے چار سے چھے گھنٹے لیٹ تھی سر یہ کراچی سے صدی چلی تھی راستے کے اندر اس نے بہت بہت ٹائم لیا ہے یہی مسائلتیں صبح سے ضلیل ہو رہے ہیں کتنی لیٹ پہنچے ہیں یہ پانچ گھنٹے بعد چھے گھنٹے بعد ڈی سیو ملتان ریلوے ڈیوین نبیلہ اسلم نے والہار سٹیشن پر حاصل کے بعد ملتان کینٹ سٹیشن کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریلوے سٹیشن پر دورا کیا جہاں انہوں نے مسافروں سے ان کے مسائل دریافت کیے ڈی سیو ریلوے نے مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر حادثے کے بعد مسافروں کو ٹکٹ واپس کرنی ہے تو ریلوے کی سہولت موجود ہے جس پر فوری عمل درامت کیا جا رہا ہے مسافر گاڑیوں کے اوقات میں جلد بہتری آ جائے گی ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کلینلینس پروپر ہو ٹھنڈا پانی آویلیبل ہو اور پروپر سیٹنگ ارینجمنٹ ہو کوئی چیئر سٹوٹی ہوئی نہ ہو مسافروں کو کوئی کسی قسم کی مشکلات نہ ہو رہے دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو وینڈنگ سٹرال ہیں وہ اوبر چارجنگ نہ کریں ٹرین حادثے کے بعد ملتان کینٹر سٹیشن پر آنے والی اکثر ریل گاڑیوں میں کم سواریاں سوار نظر آئیں مسافروں نے شکایت کی کہ ریل گاڑیوں میں تاخیر کی وجہ سے مسافر گاڑیوں کی بجائے سڑک سے سفر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ محسن المولک ملتان بولٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں آپ کو بتائیں کہ فاصلے سمتنے کا وقت آ گیا ملتان تسکھر موٹر وے ایم فائف تکمیل کے آخری مراحل میں داخل سات گھنٹے تیس منٹ کا سفر اب صرف تین گھنٹے پندرہ منٹ میں تہہ ہوگا ڈیپٹی چیف آف مشن چائنیز ایمبیسی پاکستان لی جان زہو کا ٹویٹ منصوبے کی جل تکمیل کی خوشخبری اور مبارک بات دی ڈیپٹی چیف آف مشن چائنیز ایمبیسی لی جان زہو نے ٹویٹ میں مبارک بات دی کہ سی پیکٹ میں شامل پشاور کراچی موٹر وے کا اہم حصہ ایم فائف ملتان تا سکھر موٹر وے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے چھے لائنوں پر مشتمل ایم فائف پر جلد ٹرافک روان دوان ہوگی تین سو بانوے کلومیٹر طویل ایم فائف سکس لینز پر مشتمل ہے ایم فائف پشاور کراچی موٹر وے کا اہم ترین حصہ ہے ایم فائف ملتان فیصلہ باد موٹر وے ایم فور کبیر والا لاہور موٹر وے سے منسلک ہوگا ایم فائف پر ملتان سے سکھر تک گیارہ انٹرچینج تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں ملتان میں شہرشاہ انٹرچینج چھجاباد انٹرچینج جلالپور پیر والا اچھ شریف ترنڈہ محمد پناہ ظاہر پیر بہادرپور گوٹ کی پنو آکیل اور سکھر انٹرچینج ہوں گے ایم فائف کا کنٹیکٹ اگست دوہزار سولہ میں دیا گیا جس کے بعد چائنہ سٹریٹ کنسٹرکشن انجنرنگ کارپریشن نے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا مائی دوہزار اٹھارہ میں سابق وزیراعظم نے ملتان شہرشاہ بات تین تیس کلومیٹر کی ٹکڑے کا افتتا کیا لیکن مکمل نہ ہونے کے باعث عام ٹریفک کے لیے نہیں کھولا گیا شیڈول کے مطابق اگست دوہزار انیس میں اس منصوبے کو مکمل ہونا ہے کیمرامینٹ ٹیم کے ہمراہ رضا ملک ملتان کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ نے کسانوں کے حق پر بڑا فیصلہ سنا دیا ذرا انگرن ٹیکس کے لیے بجوائے گئے تمام نوٹسز تا حکم سانی محتل کر دیے گئے ذمہ داروں کو ٹیکس نوٹسز کے خلاف اپیل کا حق بھی دے دیا جسٹس لاہور ہائی کورٹ آئیشہ ملک نے چار سو سے زائد درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جسٹس آئیشہ اے ملک نے چار سو سے زائد درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق زمیدار عدالتی فیصلے کے تیس روز کے اندر مجاز آثارٹی کو اپیل کر سکیں گے آثارٹی بھی تیس روز کے اندر اپیلوں کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی اپیل کے فیصلے کے بعد ہی بورڈ آف ریوینیو ذرہ انکم نوٹس بچوا سکے گا کیسر ابباد سمیت دیگر درخواست گزاروں کی جانب سے محمد محسن ورک سمیت دیگر وقلا نے موقف اختیار کیا کہ آمدن کا تخمینہ لگائے بغیر ہی ذرہ انکم ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا محمد محسن ورک ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ 2019 میں سابقہ ذرہ انکم ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکا درخواست گزاروں کو اپیل کا حق نہ دینا نائنصافی ہے انہوں نے استطاق کی کہ عدالت ذرہ انکم ٹیکس کے نفاذ کے اقدام کو کالا دم اور زمیداروں کو اپیل کا حق دے ہمارا انوروبر کورڈ کے سامنے سب سے بنیادی موقف تو یہ تھا حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ زمیداروں نے ذرہ انکم کی تمام تفصیلات خود ہی ایف بی آر کو فراہم کی تخمینہ لگائے بغیر صرف نوٹس دے کر بھی ذرہ انکم ٹیکس وصول کر سکتے ہیں سابقہ ذرہ انکم ٹیکس بھی وصول کیا جا سکتا ہے ذرہ انکم ٹیکس کے نوٹس کے خلاف اپیل کا حق ملنے پر زمیداروں اور وقلہ نیک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عدالتی فیصلے کو تاریخ ساز قرار دیا بولیٹن میں شامل کریں گے ایک اور اچھی خبر آپ کو بتائیں کہ تعلیمی نظام میں بہتری اور یکسہ میار کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ پرائیوٹ اور سرکاری سکولوں میں ایک جیسا تعلیمی نظام ہوگا اب رائٹ تعلیمی نظام محکمہ تعلیم کی منصوری کے بعد کورس میں شامل ہوگا وزیرہ تعلیم مراد راس کی میاوالی میں پریس کونفنس سبائی وزیرہ تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے میاوالی میں پریس کونفنس کرتے ہوئے کہا کہ حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے جس سے سرکاری اور پرائیوٹ سکول کے بچے ایک ہی فریم ورک میں امتحان دیں گے قریب کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہے امیر کا بچہ کچھ اور پڑھ رہا ہے پرائیوٹ سکول والا شاید دس ایکسٹر چیزیں پڑھا رہا ہو کتاب میں نہیں ڈال گئے کیونکہ وہ پیسے زیادہ چارج کر رہا ہے مگر آنا اس نے امتحان دینے وہی اسی کریکلم فریم ورک میں اس سے وہ تضاد ختم ہوگا سبائی وزیرہ تعلیم مراد راس کہتے ہیں کہ پیف کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن پیف پر چیک ان بیلنس نہیں تھا پیف کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں مگر پیف پر چیک اور بیلنسز بھی رکھنا چاہتے ہیں پیف پر پہلے کبھی کچھ چیک اور بیلنسز نہیں رہے مراد راس نے کہا کہ میاوالی میں تعلیم کے حوالے سے کافی مسائل ہیں وزیراعظم کے شہر کو گزشتہ دوار میں جان بوجھ کر فراموش کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے لیکن میاوالی کو ترجیح دیں گے کیمرمن وسیم اختر کے ہمراہ اختر مچاز روحی میاوالی زمین پر کبزی کی شکایت کیونکہ باثر ملزمان کا رنگ ساس پر بہمانہ تشدد موچی اور بال مودھ کر مو کالا کر دیا ڈی ایس پی اور ایس ای چو نے چھاپا مار کر ملزم کو تھر لیا مزید تفصیلات زبہ روان سے سرکاری زمین پر کبزے کی شکایت کرنا جنم بن گیا اٹھارہ ایم آر کی رہائشی ظلفکار کو باثر ملزمان نے بےہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا روحی کو موصول ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح باثر ملزمان نے غریب رنگ ساس پر تشدد کر کے مو کالا کیا متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ ایسی صدر نے سرکاری زمین واقضار کرائی جس پر اسامہ، حمزہ، طیب اور امین نے دوبارہ قبضہ کر لیا شکایت کرنے پر ملزمان نے دروازے رنگ کرنے کے بہانے اسے ڈیرے پر بولایا سر اور موچے مون کر مو کالا کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان نے پولیس کو بتانے پر متاثرہ شخص کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ہائی کورٹ جو جو آٹر جاری کروایا وہ بظاہر ڈاک میں ادھر پہنچ جائیں گے ڈی ایس بی سرکل نے ایسی چو کے حمرات چھاپا مار کر ملزم تییب کو گرفتار کر لیا ایسی چو کا کہنا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزم کے ساتھیوں کو جلدی گرفتار کر لیا جائے گا کیمرمن نعیم قریشی کے ساتھ دوبیر آوان ملتان اسی حوالے سے آپ کو اپڈیج کریں تو مختوم رشید میں رنگ ساس پر تشدد کرنے کا معاملہ روحی کے معاملہ اٹھانے پر پولیس حرکت میں آ گئی غریب رنگ ساس زلفکار کا سر مونٹ کر مو کارا کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا اور دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں مختوم رشید میں رنگ ساس پر تشدد کرنے کا معاملہ ہے روحی کے معاملہ اٹھانے پر پولیس حرکت میں آ گئی گریب رنگ ساتھ و الفکار کا سر موند کر موقالہ کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا کیا ہے مزید بات کریں گے زبیر روان سے زبیر بتائے گا کہ پولیس نے مزید کیا کاروائی کی ہے عاجبی پولیس سارے واقعہ کے تین ملزمان ہیں جن میں طیب عثمان اور شکیل شامل ہیں انہیں پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ان کے جو دیگر ساتھی ملزمان تھے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے مختلف جگہوں پر چاپے مارے جا رہے ہیں سانہ مخدوم مشید کی حضور میں یہ اتھارہ ایم آرائی علاقہ ہے جہاں پر یہ فضوطناک واقعہ پیچھ آیا تھا کہ یہ شخص دل افکار جس کا نام ہے رنگ سار تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ سرکاری زمین پر بااثر لوگوں کا قبضہ تھا جب ایسی صدر نے یہ قبضہ چھڑوایا اس کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ سے قبضہ کیا تو اس نے صرف حکام کو اگاہ کیا تھا یہی اس کا جرم بن گیا باثر افراد نے اسے دھوکے سے اپنے ڈیرے پر بلائیا اور وہاں پر اس پر بےہمانہ تشدد کیا گیا اسے مارا پیٹا گیا اس کے بعد اس کے سر کے بال مون کر اس کا موں کالا کیا گیا جبکہ جو ہمیں روحی کو ویڈیو موصول ہویا اس میں ملزمان کو ہستے مستراتے غلیب گالیاں دیتے بھی سنا جا تکتا ہے دیکھا جا تکتا ہے جب یہ معاملہ ہم لوگوں نے کل روحی کی سکیر پر اٹھایا تھا تو اس کے بعد سے پولیس حرکت میں آئی کل ایک جو اس واقعہ کا مرکزی ملزم تھا تیب اور جس کے دیرے پر یہ سارا واقعہ ہوا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ جو دیگر اس کے ساتھی تھے اسامہ اور شکیل انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ اس سوالہ سے ان کے جو دیگر ساتھی تھے ان کی گرفتاری کے لیے بھی مختلف جگو پر چھاپے مارے جا رہے ہیں قریباً بارہ سے چودہ یہ افراد تھے جنہوں نے اس کیاری کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا تھا اور وہ ہمارے پاتا تھا جس کے بعد روحی اس کی آواز بنا اور اس نے پولیس کے سامنے یہ سارے حقائق لائے اس کے بعد پولیس سرکت میں آئی اور ابھی تک ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگو پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈی ایسٹی سرکل نسرولہ وڑائج اور جو ایس ایچو تھانا بستی ملوک ہیں انہوں نے ایک ٹیم تشریل دیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے شروع کی ہیں اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے دیگر ساتھی ہیں انہیں بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا جی سبیہ روان بہت شکری اپ ڈیٹ کہنے کے لیے وکٹوریا سپیدال بہاولپور کے کارڈی ایک سینڈر کا کارنامہ تاریخ میں پہلی دفعہ پیڈز انجیوگرافی کر لی گئی پروفیسر ڈکٹر ایسن بیگ اور ان کی ٹیم میں ساتھ سالہ بچی کی کامیاب انجیوگرافی کی مزید تفصیلات ادھر لاشاری کی ریپورٹ میں کارڈی ایک سینڈر بہاولپور میں پہلی پیڈز انجیوگرافی کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی گئی ہے پروفیسر آف پیڈز کارڈیالوجی ڈکٹر ایسن بیگ اور ان کی ٹیم نے تاریخ کی پہلی پیڈز انجیوگرافی کی ڈکٹر ایسن بیگ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بچوں کے دل کے امراض کے لیے مزید بہتر علاج کی سہولیات میں اثر آئیں گی ساتھ سالہ بچی سونیا کے رواحے کی نے کارڈی ایک سینٹر انتظامیاں کا شکریہ ادا کیا پیڈز انجیوگرافی کارڈیالوجی سینٹر کی جانب سے بلکل مفت کی گئی ایم ایس کارڈیالوجی سینٹر ڈکٹر رانہ یوسف نے ڈکٹرز کی ٹیم کو مبارک بات دی کیمرمین اکرم شاہین کے حمرات ہرلا شاری روحی بہاولپور ریلکم بیک آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں گھومتے پھرتے بم کون ختم کرے گا بہاولپور انتظامیاں الپی جی ریفلنگ کا غیر قانونی دھندہ روکنے میں ناکام ہو چکی ہے ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کہتے ہیں کہ سینٹر لگانے یا نہ لگانے کی حوالے سے پولیسی بازیہ ہی نہیں ہے اور سیول ڈیفنس آفیسر سہریش ارشاد کا کہنا ہے کہ گاڑیوں میں موجود سیلنڈرز کے خلاف کاروائی کے احتیار سیول ڈیفنس کے پاس موجود ہی نہیں بہاولپور میں الپی جی سیلنڈر کی غیر قانونی ریفلنگ جاری ہے جلی انتظامیاں غیر قانونی ریفلنگ رکھوانے میں ناکام ہے ریفلنگ کے دوران کئی حادثات ہو چکی ہیں جس میں عبام بھی براہ راست متاثر ہو رہی ہے دوسری جانب جلی انتظامیاں کی جانب سے مونیٹرنگ کا بھی کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے میکمہ سیول ڈیفنس لپی جی استعمال کرنے والی کاروائیوں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کرنے کا کوئی احتیار نہیں رکھتا ہم لپی جی ڈیکینڈرز کے خلاف کاروائی کرتے ہیں وہ شاپ کیپرز وہ لپی جی ڈیکینڈرز جو کی وہیکلز کو لپی جی پروائیڈ کرتے ہیں دوسری جانب میکمہ سیول ڈیفنس کی ریپورٹ کے مطابق یکم جنوری سے اب تک بھاولپور جلے میں دو سیلنڈر بلاسٹ ہوئے دو دو بلاسٹ میں صرف املاق کو نقصان پہنچا اور ایک شخص شدید دخمی ہوا تھا دو انسیڈنٹس ہوئے تھے اور اس طوران ایک بندہ انجرڈ ہوئے دوسری جو لپی جی ہو رہی تھی ٹیکینڈنگ ہو رہی تھی لیکیج ہوئی اس میں الحمدللہ کوئی کیجوالیٹی تو نہیں ہوئی سیول ڈیفنس کے پاس گاریوں میں غیر محفوظ الپی جی سیلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا اختیار نہیں ہے دیکھ میں سیول ڈیفنس صرف غیر قانونی پیٹرول پمپ اور الپی جی فروک کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتا ہے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ سیلنڈرز کے حوالے سے کوئی پولیسی واضح نہیں ہوتی پتایا ہے کہ کبھی کہتے ہیں جی سیلنڈر کی پاسنگ کرا لو پاسنگ کرا لیتے ہیں کبھی بولتے ہیں بھی نہ رکھو یہ تو ہمارے لئے تو ایک عذاب بنا ہوا ہے وزیرالہ کی ہدایت کے بعد جلی انتظامے نے سویسٹرنڈ کمیشنرز کو غیر قانونی الپی جی ریفنس کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا اختیار تو دیا جو صرف ایسے لوگوں کی گاڑیوں کو بند اور دکانوں کو سیل کر کے اپنی کاروائی پوری کرتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج نہیں کرواتے کیمرا اور نیوز ٹیم کے ہمراہ طیب صیف بہاول پور ملتان کو خوبصورت اور شہر بنانے کا منصوبہ میوزیپل کارپوریشن کی پوسٹرز اور والچوکنگ کے خاتمے کے لیے موہم جاری بوسنگ روڈ چونگی نمبر سات اور ملحقہ علاقوں میں کاروائی کی گئی کمیشنر ملتان ڈیوین امران سکندر بلوچ کی ہدایت پر والچوکنگ کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں میوزیپل کارپوریشن کی ٹیم نے مختلف علاقوں میں والچوکنگ کے خلاف کاروائی کی سیو میوزیپل کارپوریشن اقبال فرید نے بتایا کہ کچہری سلائیورز سے والچوکنگ کا خاتمہ کر کے پیلرز کو رنگا جارہا ہے کچہری سلائیورز کی خوبصورتی کے لیے لائٹس بھی لگا دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جارہے ہیں شہر کی خوبصورتی خراب کرنے والے اناثر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا آگ بجانے کے علاق اپ ڈیٹ نہ ہونے پر پیٹرول پمپس کے خلاف کاروائی ہوگی محکمہ سیول ڈیفنس نے زلہ بھر میں پیٹرول پمپس پر آگ بجانے کے علاق اور میار کی چیکنگ کو شروع کر دیا اور اس کے علاوہ سیور چوک پر غیر قانونی پیٹرول پمپس کا چالان بھی کر دیا گیا محکمہ سیول ڈیفنس نے زلہ بھر میں پیٹرول پمپ پر آگ بجانے کے علاق کی چیکنگ شروع کر دی ہے علاق اپ ڈیٹ نہ ہونے پر پیٹرول پمپس کے خلاف کاروائی ہوگی سیور چوک پر غیر قانونی پیٹرول پمپ کا چالان کر دیا گیا ڈیو سیول ڈیفنس فاطمہ خان کہتی ہے کہ چالان سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا ڈیسٹریٹ سیول ڈیفنس آفیسر نے کہا کہ اگرہ کا زاری کردہ لائسنس نہ ہونے کی صورت میں پیٹرولیوم ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی حوامی مسائل کی ہی بات کریں تو ملتان کا ریلوے گراؤنڈ عرصہ دراز سے خستہالی کا شکار جگہ جگہ پتھر اور گندگی کے دھیر ہیں نیا فلائی اوور بننے کی وجہ سے گراؤنڈ کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے محمد مقصود کے ریپورٹ دیکھئے ریلوے سپورٹس گراؤنڈ خستہالی کا شکار ہونے کی وجہ سے ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا جگہ جگہ پتھر اور گندگی کے ہمبار لگ گئے گراؤنڈ ہمبار نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑی بھی زخمی ہو جاتے ہیں مجھے ابھی چارج دیے ہوئے تقریباً ڈیڑھ ماہ ہوا ہے ڈیسٹر پاکستان ریلوے امیر دعوت پوتا صاحب نے شپیشلی یہاں پر مجھے ریپورٹ کیا گراؤنڈ انچارج تاج الدین کا کہنا تھا کہ پیپرز پارٹی کے دور میں فلائی آور بنایا گیا جس کا ملبہ لمبے عرصے تک پڑا رہا جس کی وجہ سے گراؤنڈ کی حالت ابتر ہوئی ڈی اے صاحب نے کمیشنر ملتان صاحب سے بھی رابطہ کیا ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس گراؤنڈ کو ہم مزید بہترین سے بہترین بنائیں گے انچارج کا مزید کہنا تھا کہ ڈی ایس ریلوے ملتان امیر محمد داؤد نے کمیشنر ملتان سے ملاقات کی جس پر انہوں نے گراؤنڈ کی حالت بہتر کرنے کی یقین دھیانی کرا دی کیمرامین عبدالرحمن کے ساتھ فحمد مقصود ملتان وزیر اللہ پنجاب کے اپنے ذلے کی بڑی علاج کا ہی صحیح کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال کی آپیڈی میں ڈیجیٹل ایکسرے مشین کے بعد مینول ایکسرے مشین بھی خراب ہو گئی ہے آپیڈی میں ایکسرے کروانے والے مریض بھی رول گئے ہیں اور انتظامیہ ڈیجیٹل ایکسرے مشین تو ٹھیک نہ کروا سکی بلکہ مینول ایکسرے مشین بھی خراب کر دی اور مریض پرائیوٹ ایکسرے کرانے پر مجبور ہو چکے اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں زشان سفتر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ابائی زلہ میں صحت کے دعوے ہوا ہو گئے ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال کی ڈیجیٹل ایکسرے مشین تو عید کے بعد خراب تھی ہی اب او پی ڈی میں مینول ایکسرے مشین بھی خراب ہو گئی اب او پی ڈی میں موجود ایک ایکسرے مشین بھی فال نہیں ہے جس کے باعث مل سی رپورٹ بنوانے اور ایکسرے ٹیسٹ کروانے والے مریض رولنے لگے ہیں مشین خراب ہونے سے مریض پرائیویٹ ایکسرے ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہیں پیچنگ اسپتال کے او پی ڈی بلوک میں ڈیجیٹل ایکسرے مشینوں کی مرمت اسپتال انتظامیہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم ایس ڈی جی خان اپنے موقف پر پورا اترتے ہیں یا نہیں زیشان سفتر روحی ڈی جی خان ہب رکھ کریں گے ملتان کا ملتان میں پی ایچے کی ادم توجہی کے باعث شہباز شریف پارک خستہ حالی کا شکار ہو چکا جگہ جگہ گندگی کے دھیر پڑے ہیں جبکہ دیواریں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے علی ریاض کے رپورٹ دیکھئے ڈبل بھارٹک چوک پر واقعہ شہباز شریف پارک پی ایچے کی ادم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو گیا پارک کی دیواریں اور فوارہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جگہ جگہ گندی کے ڈھیر پڑے ہیں حتیٰ کہ بیٹھنے کے لیے بنائے گئے بینچ بھی غائب ہیں نمائندہ پی ایچے کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ترقیاتی فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ملتان کے متعدد پارکوں کی حالت خراب ہو گئی روہ سال ترقیاتی فنڈز ملتے ہی پارکوں کی حالت بہتر کر دی جائے گی انشاءاللہ دوزار انیس سو اور بیس میں ہم بڑی ٹوکر رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے متعدد بار پارک کی حالت بہتر بنانے کی درخواست دی لیکن پی ایچے ٹس سے مس نہیں ہوئی علاقہ مکینوں نے پارک کی حالت بہتر بنانے اور مالی رکھنے کا مطالبہ کر دیا کیمرو میں نیم کرشی کے ساتھ علی ریاض ملتان سیورہ چوک پر روڈ کی ٹوٹ پوٹ کے خلاف اہلی علاقہ سراب پہتجاج ہیں حکومت کے خلاف شریف نارے والد بھی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ووٹ لینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے ریپورٹ کر رہی ہیں علی شباہ سیف ہمارا حق دو ہمیں ہمارا حق دو کے نارے لگاتے یہ ہیں سیورہ چوک کے علاقہ مکین جو کہ سڑک خراب ہونے سے شدید پریشان ہیں سیورہ چوک سے سورج میانی کی طرف جانے والی سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ شدید پریشان ہیں ہمار جنسی میں امولیس بھی نہیں آنا گوارہ کرتی اور کسی سواری کو کہے رکشے والی کو کہے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ادھر جانا نہیں ہے اتنا کچڑ ہو چکا ہے ہم اتنا برباد ہو چکے ہوتے ہیں بہت شرم شار ہیں ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ ایم این او نے وعدے کیے تھے وہ کچھ بھی نہیں پورے ہوئے ہم شرم سے کچھ نہیں کہہ سکتے ان لوگوں سے بہت شرم شار ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ نمائندے ووٹ لینے آ جاتے ہیں اور بعد میں حال تک نہیں پوچھتے اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا کیمرمین حارون کے ساتھ تلشبہ صرف ملتان آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صادقہ بات میں ڈاکٹر کی مبینہ کو تاہی سے جانبھاک ہونے والی خاتون کے ورسہ نے ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی نہ ہونے پر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مزید تفصیلات آسین صدیق کس رپورٹ میں دیکھئے سادقہ بات کے پرائیوٹ ہسپتار رزیہ سرجیکل میں چند روز قبر ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے جانبھاک ہونے والی خاتون کے ورسہ نے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا 35 سالہ حلیمہ بی بی کا اپریشن ڈاکٹر راؤ ندیم اختر نے کیا تھا ڈاکٹر کے مبینہ غلط اپریشن سے خاتون جانبھر نہ ہو سکی ورسہ نے الزام لگایا کہ اپریشن کے فوری بعد ہی حلیمہ بی بی کی تبیت خراب ہو گئی مگر اسے چیک بھی نہیں کیا کیا جب حلیمہ کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے اسے سرکاری ہسپتار منتقل کرنے کا کہہ دیا حلیمہ کے ورسہ نے مطالبہ کیا کہ مہک میں صحت اور متعلقہ آثورٹیز ڈاکٹرز کا لائسنس منسوک کر کے ان کے خلاف کاروائی کریں کیمرمن ولید بلوش کے ساتھ آسین صدیق روحی رہیم جار کان انہوں نے کہا کہ کل بھی کرزہ لیا آج بھی کرزہ لیا جا رہا ہے رماعت اسلامی نے تاجروں کی ہڑتال کی بھی حمایت کر دی جنید انور کی ریپورٹ دیکھئے تان میں احتجاجی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیئے ان کا کہنا تھا کہ ایک کروڑ موکری اور پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں حکومتی ارکان کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل باہر سے آتا ہے اس لیے مہنگا ہے سیمن اور چینی پاکستان میں بنتی ہے وہ کیوں مہنگی ہے حکومت نے ملک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا حکومت کہتی ہے کہ باہر سے پیٹرول آتا ہے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ تو باہر سے لائے جاتا ہے خوراک کے تیل کی قیمت میں اضافہ کہتے ہیں کہ باہر سے لائے جاتا ہے لیکن ملتان کے لوگوں سیمن کی قیمت فی بوری پچیس روپیہ اضافہ کیوں ہوا سراجلہ کے کہنا تھا کہ حکومت نے جنوبی پنجاب کے ساتھ علاہدہ صوبے کا وعدہ کیا تھا جس کی ابھی تک کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی امیر جماعہ السلامی کا مزید کہنا تھا کہ حکومت غیر مقبول ہو چکی ہے وہ تاجروں کی ہڑتال کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے امراج انید انور ملتان رابیہ سے جالی زبردستی نکاہ کروانے والے نکاہ خواہ کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دیا گیا محمود صحیح کی ریپورٹ دیکھئے لیاقتپور کے نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ رابیہ بی بی کی ایک کیس کی لاہور ہائیکوٹ بہاولپور بینچ میں سمات ہوئی کیس کی سمات کا دوران عدالت نے رابیہ کے بیان پر اسے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی رابیہ سے زبردستی نکاہ کروانے والے نکاہ خان کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دے دیا گیا جس کے بارے میں کانسل اسرار احمد نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رابیہ کو ٹرپ کر کے اسلام آباد لے جایا گیا عدالت آلیہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو یہ ٹرپ کیے جانے اور ان کی خود کی رضا مندی سے گھروں سے جانے کے بعد اغواہ اور جنسی زیادتیوں کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں معاشرے کے ذمہ دار افراد کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیمرامین فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاول پر شہر سے ملہکہ انڈسٹرل سٹیٹ میں داخلی راستے پر فلائی اوور کی تعمیر کے حوالے سے ملتان ترقیاتی دارہ کی انجنیننگ برانچ نے مہتومر ہائیوے کتاب ان سے منصوبے پر پیپر وقت شروع کر دیا احوال بتا رہے ہیں رسا ملک انڈسٹرل سٹیٹ میں داخلی راستے پر فلائی اوور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ سکیم سلانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر کے اس کی تعمیر کرنے کی ذمہ داری ملتان ترقیاتی دارے کے حوالے کی گئی ہے ڈریکٹر انجنرنگ نظیر چکتائی کا کہنا تھا کہ پیپر وقت شروع کر دیا گیا ہے داخلی راستے پر موجود ریلوے پاٹک پر ٹرینوں کی آمد و رفت کے دوران ٹرافک بلوک رہتی ہے سنتکاروں کی طرف سے مطالبے پر سلانہ ترقیاتی پروگرام میں فلائی اوور کی تعمیر شامل کی گئی فلائی اوور کے لیے نادرہ آباد پھاٹک پر زمین بھی ایکوائر کی جائے گی یہ فلائی اوور چوبیس چوبیس فٹ کی دو لیئرز پر مشتمل ہوگا علاقہ مکین اور کاروباری طبقہ اس منصوبے پر بہت خوش ہیں فلائی اوور کا بننا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریل ایریہ کے لیے اور جو سید مشتاق کلونی اور یہ باقی ماندہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لئے ترقی کے ایک پہلی آواز ہے کہ یہ بننے سے ہمیں بہت زیادہ ایک تو سہولت ملے گی محکمہ ہائی اوور کی طرف سے فلائی اوور کا ابتدائی ڈیزائن بھی تیار کیا گیا تھا فلائی اوور شیرشاہ روڈ پر دونوں اطراف اترے گا ملتان اور مظفرگر کی طرف سے آنے والی ٹرافک بغیر کسی رکاوٹ کے انڈسٹریل سٹیٹ میں داخل ہو سکے گی کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ رضا ملک ملتان عام آدمی کو ریلیف ملے گا ایف آئی آر بھی فوری درس ہوگی اور تو اور تھانوں میں شہریوں کو ڈردنے کی بھی ضرورت نہیں انہیں چائے اور بسکٹ بھی ملیں گے آرپیو سرگودہ کوسر افضال نے ڈی پیو میہ والی آفیس میں اور کیا کچھ کہا یہ جانتے ہیں اختہ مجاز کس رپورٹ میں آرپیو سرگودہ کوسر افضال احمد نے کہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں چوری، ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کی فوری ایف آئی آر درج ہوگی میڈیا کے تعاون سے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے صرف قابل دستاندازی جرم پر ایف آئی آر کا اندراج ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ مارل تھانوں میں سائلین کو چائے بسکر بھی پیش کی جائے گی سارے ایک ہی سسائٹی کے ہیں یہ تو پالیسی لیول کی بات ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن جو بندہ جو بھی آفیسر کچھ چیزوں خراب کرنے کا باعث بن رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم دلکل سپیر نہیں کریں گے آرپیو سرگودہ نے یہ بھی بتایا کہ ہر قسم کی جھوٹی ایف آئی آرز کو روکنے کے لیے کرون سازی ہو رہی ہے جس پر جلد عمل درامر شروع ہو جائے گا کیمرامین وسیم اختر کے ساتھ اختر مجاز میاں والی نپٹی کمیشنر میاں والی ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی یونین کاؤنسل شہباز خیل میں کھلی کچھری کھلی کچھری میں کچھ شکایات کا فوری ازالہ کر دیا گیا جبکہ چاند مسائل بارے انکواری رکھی گئی ڈیپٹی کمیشنر نے روحی کو بتایا کہ کھلی کچھری لگانے کا مقصد عوام اور انتظامیوں میں فاصلے کام کرنا ہے کھلی کچھریوں کے خاطر خواد نتائج سامنے آ رہے ہیں مسائل کے لیے حل کے لیے سب سے پہلے نشاندہ ہی ضروری ہے اس کے بعد جو بھی انتظامی ہے اس کی ایفیشنسی اور وہ اس مسائل کے کام کے لیے لیکن اس میں قانون جو ہے اس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے ڈیپٹی کمیشنر میاں والی ایک سال کی تاخیر کے بعد قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کا بورٹ اف منیجمنٹ آخر کار تشکیل پا ہی گیا پہلے جلاس میں ملک طاہر محمود ایڈوکیٹ کو بورٹ کا چیئرمن منتخب کر لیا گیا نئے چیئرمن اور دیگر ممبران نے ادارے کی بہتری کے لیے کام کرنے کا بھی عزت کیا تفصیلات دلشاری کی اسٹی پورٹ میں دیکھتی ایک سال کی تاخیر کے بعد بلاخر قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے نئے بورٹ اف منیجمنٹ کا قیام عمل میں آ گیا بورٹ کے پہلے اجلاس میں ملک طاہر محمود ایوان کا کہنا تھا کہ ادارے کی بہتری کے لیے بھرپور کام کریں گے بورٹ میمبرز کا کہنا تھا کہ نئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دیں گے بورٹ کے پہلے اجلاس میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر جوید اقبال ایم ایس وکٹوریا اسٹار ڈاکٹر عزیز الرحمان ایم ایس سیول اسپتار ڈاکٹر یوسف رانہ تحسین نوازگردیزی اور سابق پرنسپل اجلال حیدر ازویس میں دیگر ممران نے شرکت کی کیمرامین اکرم شہین کے ساتھ اثر لشاری بہاولپور مولتان ڈیسٹک بار میں بار اسپوسیشن کی دعوت پر ڈیپٹی کمیشنر مولتان آمیر خٹک نے وکلا کے سیمینار میں شرکت کی اور ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں کے شہریوں کی خدمت کرنی ہے مسائل سے آگاہ کیا جائے تاکہ حل بھی کر سکے ڈیسٹک بار حال میں وکلا سیمینار ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر مولتان آمیر خٹک نے شرکت کی صدر ڈیسٹک بار محمد نازم خان کا کہنا تھا کہ بار اور بینچ کے رابطے کی طرح بار اور انتظامیہ کے درمیان رابطہ بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے انہوں نے نوجوان وکلا کے چیمر کا مسئلہ پیش کیا اور وزیرعالہ پنجاب کی اربن ٹیکنیکل کمیٹی کی کچہری توسی کے لیے چھبی کینال اراضی کی سفارشار پر جگہ کے تائین کے لیے مدد کی درخواست کی صدر اور سیکریٹری بار نے ڈیپٹی کمیشنر سے کچہری میں سیکیورٹی بارحال کی تعمیر و مرمت ٹکٹیں اور اسٹام فروش کو بلیک میں فروکت کرنے کے معاملے پر ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ سیکیورٹی کیمرے جو ہیں نا ایک تو سب سے امپارٹن کہ جتنے میرے سٹینڈ ہیں اگر ان پر سیکیورٹی کیمرے لگ جائیں اور پوری کچہری کی بانڈلی میں تمام سیکیورٹی کیمرے لگ جائیں تو یہ آپ کی صفقت ہوگی ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹا کا کہنا تھا کہ ملتان کی جوڈیشری اور بار مل کر معاملات کی حل کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے اسٹام پیپر کو بلیک کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے سیکیورٹی کیمرے کی تنصیب واسا کے مسائل اور بارحال کے فرنیچر کو اپگریڈ کرنے سمیت دیگر مطالبات ڈیپٹی کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ سب نے مل کر ملتان کے شہریوں کی خدمت کرنی ہے انہوں نے زیر التواہ کیسر کو نپٹانے کے لیے وکلا کو تعاون کی بھی اپیل کی سیمینار میں ظلائی انتظامیہ کے افسران اور وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ مار عمران نواز ملتان سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پلانٹ فیزیولوجی کے سربراہ ڈاکٹر فیاض احمد کا کہنا ہے کہ کپاس کے پودے پر لگنے والے پھل کی مینیشمنٹ بہت ضروری ہے پھل تینڈے کے کیرے اور پھول مرجانے سے بچانے کیلئے زنگ اور بوران کا استعمال کریں پودے کو پانی کی کمی نہ آنے دی جائے دوزا ملکی ریپورٹ دیکھئے جروی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں پچپن لاکھ اکر رقبے پر کپاس کاشت ہو چکی ہے کپاس کی اکتی کاشت پر پھول اور تینڈے لگنے کاشت سلسلہ شروع ہو گیا ہے ڈائریکٹر سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ کے ڈاکٹر فیاض کا کہنا تھا کہ فصل کی منیجمنٹ از خود ضروری ہے پودوں کے اوپر کچھ مزر اثرات پڑھ رہے ہیں جیسے حلکہ گرنا ہے یا دوڑیاں خوشکو رہی ہیں یا پھول خوشکو رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ پانی کی کمی نہیں آنی دینے چاہیے اور پانی کا وقفہ جو ہے وہ مناسب رکھیں تاکہ پودے کو صحیح طرح اس کی نشنما ہو سکے ڈاکٹر فیاض احمد کا کہنا ہے کہ کسان پھل گرنے اور پھول ملجانے سے فصل کو بچانے کے لیے زنک اور بوران کا استعمال کریں زنک اور بوران زمینوں کے ذریعے سپریے کے ذریعے دی جا سکتی ہے انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ زنک تین سو گرام اور بوران تین سو گرام فی ایکر دونوں کو حل کر کے سو لیٹر پانی میں ڈال کر سپریے کریں نائٹروجن کا استعمال فصل کی بڑھو اتری اور صحت مند رکھتا ہے پھل کے گرنے میں زیادہ جو جیسا کہ نائٹروجن فاسفورس وغیرہ تو تقریباً زمینہ داڈالتے ہیں لیکن جو کمی ہے اس میں زنک اور بوران کی وجہ سے زیادہ تر پھل گرنے میں نظر آ رہا ہے کپاس کی فصل اہم ترین مرلے میں داخل ہو چکی ہے کسان کراپ منیجمنٹ کی طرف بھرپوس وجہ دے تاکہ فی من اوسط پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو سکے کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ رضا ملیک ملتان ملتان میں گیسٹرو کے مرس میں روز برو دل صافہ ہونے لگا گزرشتہ چوبیس کے انڈرکوی دوران مختلف اسپتالوں میں چار سو ستاسی شہری ریپورٹ ہوئے آپ کو بتائیں کہ انشتر ہاسپتال میں ایک سو اکیس سیلڈن کامپلیکس میں دو سو نو مریض لائے گئے ڈسٹرک شہباز شریف ہاسپتال میں چھاسٹ اور سیول اسپتال میں بائیس مریض ریپورٹ ہوئے فاصلہ جنہ اسپتال میں اٹھاران جو اپکے ٹاؤنس اسپتال میں چوالس مریض لائے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے بلال نیازی بتائیے گا ہم روز بار روز خبر نشر کرتے ہیں آگاہی کے لیے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں لیکن گیسٹروں کے جو مریض ہیں ان میں کمی نہیں آ رہی جی بالکل آپ کے بات دلکل صحیح دلکل صحیح ہے کہ گیسٹروں کے مریض میں بلکل کمی نہیں آ رہی اس کی جو وجہ آپ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گرمی شدت کے اضافے کے باعث جو شہری ہیں وہ مجبوراں کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں جو غیرمیاری مشروبات ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں جس کے باعث وہ گیسٹروں کے مرض میں امطلاع ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جو سب سے وجہ سامنے آ رہی ہے وہ صاف پانی کا نہ ہونا ہے ملتان کے 45% سے زیادہ علاقوں میں صاف پانی کی سہولت موجود نہیں ہے اور جن علاقوں میں واسطہ کا پانی موجود ہے وہ بھی سیویس کے ذریعے مکس ہو کے آ رہا ہے جس کے باعث وہ پیڑ کے مراز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور خصوصا جو بچے ہیں وہ اسے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اگر ہم گزشتہ 24 گھنڈوں کی بات کر لیں تو 487 سے زیادہ مریضوں کو لائے گیا ہے جو کہ گیسٹروں کے مرض میں افتلاع تھے اور اس کے ساتھ سا نشتر میں 121 مریضوں کو لائے گیا ہے اسی طرح چلدن کمپلیسٹ کی بات کریں تو 209 بچوں کو لائے گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ڈسٹرک شباشی ہسپیلٹ کی بات کریں تو 66 مریضوں کو لائے گیا ہے فاطمہ جناہ میں تقریباً 18 خواتین کو لائے گیا اور سیول ہسپیلل میں تقریباً 22 مریضوں کو لائے گیا اسی طرح تو انہیں ہسپیتالوں کی بات کریں تو 44 مریض لائے گئے ہیں ڈوکٹرز آپ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ شہری پانی کو بال کا استعمال کریں تب ہی گیسٹروں سے بات سکتے ہیں اور غیرمیاری جو کھانے ہیں مشروبات ہیں اس سے آوائیڈ کرنا ہوگا اور تب ہی یہ گیسٹروں کا مرض کام ہو سکتا ہے کیونکہ گرمی کشترز میں اضافہ ہے اور جو گیسٹروں کا مرض ہے وہ گرمیوں میں زیادہ تیز سے پھیلتا ہے اور سوالے سے جو مریض آ رہے ہیں ان میں بھی مستلسل دن و دن اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت شکریہ بلال نیاسی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب کچھ بات کریں گے احتجاز کی مہنگائی اور بیجا ٹیکسوں کے خلاف انجمن تاجران کی جانب سے مکمل طور پر شیٹڈاؤن ہٹتال کی گئی ہے بورے والا میں آج تمام کاروباری مراکس بند رہیں گے مسیح جانتیہ تنمائندے کاشیف چودری سے کاشیف بتائیے گا بلکل بورے والا میں بھی حکومت کی جانب سے نئی ٹیکس پلیسی کے نفاظ کے خلاف جو ہے وہ مکمل طور پر ہٹتال کی گئی ہے تمام جو انجمن ہیں ان کی متفقہ فیصلے کے بعد تمام کاروباری مراکس بند ہیں سبزی منڈی کے والے سے بات کی ہوگا لمنڈی کے والے کے بات کی جائے انجمن تاجران آرہ بزار بہیڈی بزار ریل بزار تمام جو انجمن ہیں ان کی متفقہ فیصلے کے بعد جو تمام کاروباری مراکس بند ہیں جو تمام کاروباری مراکس میں کاروبار کا سلسرہ نہیں ہوگا اس پاس میرے ساتھ جو مرکزی انجمن تاجران کے جلی صدر ہیں جمیل بڑی صاحب ان سے اس حوالے سے بات کر دیں سر اردال کے حوالے سے بات بتائیے گا اور اگر آپ کا یہ مطالبہ پورے نہیں ہوتے تو آپ کا اگلا لاحمن کیا ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج پورے والا میں مرکز انتاجران کی افیل پر مکمل حد شٹردن و حڑتال ہے کیونکہ موجودہ حکومت جو ضالبانہ بجل پیش کیا تھا اس میں ابھی اثرات بجل کے سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں مہنگائی کا بہت لامتالی توفان آ رہا ہے اور لوگ پہلے بہت زیادہ متاثر ہیں مہنگائی سے غریب طب کا جو خصوص و پریشان ہے اب میڈل میں طب کا جو وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس میں تاجر کا شرائط آئیت کی گئی ہیں ہماری جو سہولت بارن آج کیونکہ چار لاکھ پر کر دیا گیا ٹرنوں پر ڈیل پرسنٹ مانگا جا رہا ہے اس نے شرائطی کارڈ کی شخص لگا دیا یعنی تاجر کو کچھ نہیں کوشش دینا پاک سازر کی جائے رہی ہے اور میں یہ سمجھے کہ یہودی لابی کی سازر ہی ہمارے پاک سازر کی تاجر بہنگا یہ بتائیے کہ اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تھے آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا یہ ایک ہماری جو آلہ کیاتر ہے وہ جو فیصلہ کرے گی اگر غیر مہینہ مدد کے لئے برار بان کریں ہم غیر مہینہ مدد کے برار کریں اگر دھرنا دے گا ہم دھرنا دے گے اگر روڈ براغ کرنے پڑے تو ہم انشاءاللہ روڈ براغ کریں گے اور حکومت سے یہ پخاش کریں ہمارے مطالبات تسلیم کریں اور جو جائز ٹیکس سے بزرور سوچ کریں جب برکل آپ نے سنا زلی صدر تھے انجمن تاجران جمیل بھٹی صاحب ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے تاجر کاشی جو پلیسی نافذ کی گئی ہے ٹیکس پلیسی نافذ کی گئی ہے اس کو کنڈم کرتے ہیں اس کے خلاف جو آج مکمل طور پر ارتال کی گئی ہے ان کا یہی بھی کہنا دے گا اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو مرکیز قیاد کی مشاورت کے بعد اس کا دارہ کاروسی بھی کیا جا سکتا ہے یہ ارتال جو گیر مہینہ مدد تک بھی ہو سکتی اس سے پلیسی کے خلاف جو روڈ بانگ کرنے پڑے تو وہ بھی دیں گے جی کاشی بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے خانے وال حکومت کے جانب سے ٹیکس لگائے جانے کے خلاف ٹیڈرز اور شامر اور انجمن تاجران کی کول پر آج جہر بھر میں اچڈ ڈاؤن ہرتال کی جا رہی ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ سیلز ٹیکس کے باعث مہکائی میں اضافہ جاری ہے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا اسی پر بات کریں گے ندیم مغل سے ندیم مغل بتائیے گا مزید تاجر برادری کا کیا کہنا ہے جی بالکل حکومت پاکستان کی جانب سے بے جا ٹیکسز کے خلاف انجمن تاجران نے آج تیرہ جولائی کو مکمل شیڈ ڈاؤن ہرتال کی کال دی تھی اگر خانے وال کی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت تک خانے وال میں مکمل شیڈ ڈاؤن ہرتال جو ہے وہ نظر آتی ہے خانے وال غلہ منٹی ہو سبزی منٹی ہو مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں بند نظر آئی ہے اور اس وقت میں خانے وال کے مین مارکٹ میں موجود ہیں اور بتاتا چلیں خانے وال اکبر بازار کچھری بازار جندت روڈ تمام مارکٹیں جو ہے اس وقت بند ہیں اور انجمن تاجران جو ہے وہ سرافہ احتجاج ہیں اور انجمن تاجران کی جانب سے کیمپ بھی لگایا جا رہا ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے آپ سے کچھ دیر پہلا انجمن تاجران کے عدد داران و نمائندے جو ہے یہاں پر پہنچیں گے اور احتجاجی کیمپ میں جو ہے وہ بیٹھ کر دھرنا بھی دیں گے مزید ہم اس میں بات کریں کیمیسٹ ایسیسیشن کے عددہ رماثر موجود ہیں یہ بتائی گا کہ آج مکمل ہرتال کی جاری ہے کیمیسٹ ایسیسیشن بھی شامل ہے سرافہ ایسیسیشن ہے اس میں ٹریٹ چیمپل ہے تو کیا کہیں کہ ہرتال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کراچی سے خیبر تک تمام لوگ تمام تاجر تمام ٹریٹس اس وقت ہرتال کر رہے ہیں اور یقینا یہ کامیاب ہرتال ہوگی جو گورمنٹ نے بیجا ٹیکسز لگائے ہیں جس سے چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں اور پھر خصوص اگر میں میڈیسن کی بات کر رہوں تو میڈیسن کی قیمتیں آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گی جب ہمارے پر ٹیکس لگیں گے اور لگ چکی ہیں تو اس سے کیا ہوگا غریب آدمی پریشان ہوگا غریب آدمی کے اپروچ سے پیر ہو جائیں گے میڈیسن اور جتنی بھی امپورٹڈ میڈیسن ہے اس کی قیمت تو ڈبل سے ٹریپل ہو چکی ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں ہم نے عوام کے حق اور عوام کے حقوق کی خاطر آج ہردال کی اور یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی جی بلکل انجمن تاجران اپنا احسجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں گورنمنٹ کو ان کا کہنا ہے کہ بیجا ٹیکسز سے مہنگائی بڑی ہے اور ایک عام آدمی اور خاص طرح غریب آدمی وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے اور انجمن تاجران کا کہنا یہ ہے کہ کاروباروں جو بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور حکومت نے اگر بیجا ٹیکسز اگر واپس نہیں لیا تو یقینی طور پر معاشی حالات جو ہیں ملک کے خراب ہوگے اس لیے وہ آجے علامتی طور پر ایک احتجاج کر رہے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اگر حکومت نے ان کی اس بات مطالبے کو تصنیم نہیں کیا تو آنے والے وقت میں احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا سکے گا خانے وال کے بعد بات کریں گے بھکر کی جہاں پر انجمن تاجران کی اپیل پر مکمل شٹر ڈاؤن ہٹ دال ہے اور کاروبار زندگی مکمل طور پر موطل ہے مزید بات کریں گے اسامہ حیدر سے اسامہ بتائی گا آجی بالکل پاکستان کے دیگر اضلاع کی طرح بکر میں بھی آج مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہٹ دال ہے میں اس وقت بکر کے مین بزار میں موجود ہوں میرے اکمے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مکمل طور پر دکانوں کی شٹر ڈاؤن ہٹ دال ہے تاجر تنظیموں کی جانب سے ہٹ دال کی جو اپیل کی گئی تھی وہ زندگی بھر میں مکمل طور پر کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے الہر سب کھلنے والے جو ناشتے کے مراقل جو دیگر بیکری جو دیگر دکانیں تھی وہ بھی تحال بند ہیں ارجمن تاجران کے نمینے بھی اس وقت بزار میں موجود ہیں جو کھلی بھی دکانیں انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اس ظالمانے ٹیکس اور حکومت کی جانب سے جو مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرائے گیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے دکانیں بند کریں اور جو ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو آم جو روز مرل روٹین کی جو چہل پہل ہے وہ بھی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے آج ہفتے کے دن جہاں پر جانوروں کے منڈی بھی لگتی ہے آج اس میں بھی جو ہے رش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو بکھر کے جو نوائی جو تحصیلیں ہیں جس میں تحصیل منکیرہ ہے دریہ خان ہے کروڑ کوٹ ہے وہاں پر جو ہے مکمل طور پر ہرتال ہے جو کار بار زندگی ہے وہ مکمل طور پر موتل ہو کر رہے چکا ہے جو میڈیکل سٹور اور جو دیگر کھانے پینے کے شیعول دکانے دی وہ بھی بند ہے اس کے لئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہرتال کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شام رات گے تک جاری رہے گا انجومن تاجران کے صدرانہ حنیر سے جب ہماری بات ہوئی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جو دیگر تمام ہمارے ساتھ جو مولک اسوسییشن ہے کیمسٹ ہے موبائل اسوسییشن ہے زرگر اسوسییشن ہے سینٹریسٹ فور والے جو دیگر افراد ہیں انہوں نے جو ہمارے کے زندگی منتاجران کے ہرتال کی اپیل پر لبیک کہا اور مکمل طور پر ہرتال کرنے کی یقین دانی کرائی ہے جی اسامہ حیدر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اب کچھ بات کریں گی موسم کی شہ مولتان میں سرج اور بادلوں میں آنکھ مچولی چاری ہے گرمی کی شدت میں بھی کمی آشکی ہے اسی پر بات کریں گے اقبال صادق سے اقبال صادق بتائیے گا محکمہ موسمیات کا بزید کیا کہنا ہے جی آج مولتان کا موسم قدرے بہتر ہے کیونکہ آج ہلکے فل کے بادل بھی ہیں بادل آتے ہیں تو موسم کافیاتہ خوشگوار ہو جاتا ہے اور کیونکہ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے اس میں کافیاتہ کمی واقع ہو گئی ہے 23 کلومیٹر پر آر کے حساب سے جو ہوا ہے وہ چل رہی ہے اگر بادل نہ بھی ہوں تب بھی جو گرمی کی شدت ہے وہ کم ہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہوا اچھی چل رہی ہے دوسری جانبی محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ تک جو ہیں وہ بادل آتے رہیں گے اور پھر دھوپ ہی ہو گی لیکن ساتھ ہی اس طرح ہوا چلتی رہے گی جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے وہ ایک ہفتے تک تقریباً نورمل رہے گی لیکن جمعہ والے دین جو ہے وہ سورج اپنے کور یا بوطاب کے ساتھ چمکے گا گرمی بھی ہو گی اور شدت بھی اس میں کافیاتہ ہو گی اور حبس بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک ہفتے تک جو موسم وہ قدرے بہتر ہوگا تیمپریچر کی بات کی جائے تو کم سے کم تیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریئر رکورٹ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ زیادہ چالیس ڈگری سینٹی گریئر تک جانے کا امکان ہو اور اس وقت جو ہوا مینمی کا تناسب ہے وہ چیالیس ڈگری ایک بات سادے کا آپ کا شکریہ بیج کرنے کے لیے